پیشی پر آیا آروپی پولیس اویرکچہ سے ہوا تھا فرار مٹبھیڑ کے بعد جالون پولیس کے ہتھے چڑھا آروپی اور اس کے دو ساتھی جالون پولیس ایس او جی ٹیم اور سرویلانس ٹیم کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے کوٹ میں پیشی کے دوران آیا ایک شاتیر اپرادی وہاں سے فرار ہو گیا تھا جس کے بعد سے پولیس اس کی گرفتاری میں جھوٹی ہوئی تھی سولہ جنوری کو ہسٹری شیٹر اپرادی اور اس کے ان دو ساتھیوں سے پولیس کی مٹبھیڑ ہو گئی تھی جس کے بعد پولیس نے تینوں ابھیوکتوں کو تمنچے اور کارتوسوں کے ساتھ گرفتار کر انہیں جیل بھیج دیا ہے بتا دے کہ پورا ماملہ جالون کے کالپی کوتوالی کشتر کا ہے جہاں پر بیتی چار جنوری کو زلہ کاراگار میں بندی ابھیوکت بھپیندر یادو نیایالہ کالپی پر پیشی کے لیے لائے گیا تھا جہاں سے وہ پیشاب کرنے کا بہانہ بنا کر موقع سے فرار ہو گیا تھا کافی دیر تک جنگلوں میں سرچ آپریشن چلایا گیا تھا لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا جس کے بعد سے جالون پولیس ادھک شک روی کمار نے اپرادی کی دھر پکڑ کے لیے ایس او جی اور سرویلانس ٹیم کو اپرادی کے پیچھے لگایا اور سولہ جنوری کو چار بجے رائیڈ کے جنگل نالا کے پاس سے موٹھ بھیڑ کے دوران اسے گرفتار کر لیا گیا ہے آروپی کے پاس سے اویت تمنچہ کے ساتھ چار کارتوس برامت کیے گئے ہیں پولیس ادھک شک روی کمار نے بتایا کہ اپرادی شاتیر قسم کا وقتی تھا جس کے اوپر جالون سہیت ان جیلو میں کل 27 ماملے درج تھے اب یکت کو آشرے دینے والے ان دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہی پولیس ادھک شک روی کمار نے بتایا کہ چار جروانی کو کالپی کورٹ میں پیشی کے لیے لائے گیا ایک اپرادی وہاں سے فرار ہو گیا تھا جس کے بعد اب یکت کی گرفتاری کے لیے ٹیم کا گھٹن کیا گیا تھا جس کے بعد ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد آروپی کو گرفتار کیا ہے اور آروپی پولیس کے بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی لیکن کوئی گھٹنا نہیں ہوئی آروپی کے اوپر کئی جنپدوں میں کل ملا کر 27 مقادمے درج ہیں گرفتار کرنے والے ٹیم میں سرویلانس اور ایس او جی سہیت 18 پولیس کرمی شامل ہیں جنہیں پرسستی پتر دے کر سممانت کیا جائے گا دیکھیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ چار جنوری 2022 کو تھانا کالپی چھیتر میں کالپی میں کوٹ میں پیشی کے دوران ایک شاتیر ابھیوکت بھوپیندر یاداؤ وہاں سے جو پولیس والے تھے ان کو پشاپ کا بہانہ بنا کے اور اس کے بعد سے ان کو دھکا دے کے بھاگ گیا تھا اور جنگلوں سے ہوتے ہوئے یہ فرار ہو گیا تھا یہ پرس کانٹینس اسی سمبت نے بلائی گئی ہے ان کو سرویلانس اور ایس او جی کی ٹیم کے دورہ کافی محنت کرنے کے بعد میں اس کی گرفتاری کی گئی ہے اور ان کے ساتھ دو انے ویکتی بھی گرفتار ہوئے ہیں جن کا نام سونیل یاداؤ اور چندانی یاداؤ ہیں یہ دونوں اس کے پرسٹریک کرتا تھے بھوپیندر یاداؤ کے اور یہ بھوپیندر یاداؤ ایک کافی شاتر قسم کا اپرادی ہے اس کے خلاف لگ بھگ 27 مقدمے ہیں جس میں سے پرمک روپ سے چوری اور لوٹ کے مقدمے ہیں اور اس کو گرفتاری کرنے والی ٹیم کو ایک پرہستی پتر دے کے بھی سمبانت کیا جا رہا ہے یہ لوگ کالپی میں ان کی پیشی لگی ہوئی تھی ڈیٹ پہ تو اسی چکر میں گھوم رہے تھے ان کا پلان یہ تھا کہ چھپکے سے کوٹ میں ڈیٹ میں پیش ہوتے اور اس کے بعد پھر فرار ہو جاتے تو اسی سمیں تھانا کالپی کی پولیس نے اور سوالانسو ایسو جی کی ٹیم نے گھات لگا کہ ان لوگوں کو جب پکڑا تو انہوں نے پولیس پہ جو ہے فائر کیا اور اسی کرم میں یادی پی کوئی گھائل نہیں ہوا بٹ ان تین لوگوں کو دفتاری کی گئی ہے ان کے جو عبیوکت ہے مکہ عبیوکت بھوپیندر اس کے پاس ایک تمنچہ بھی برامت کیا گیا ہے اور عوید تمنچہ کے ساتھ خوکے اور کارتوز بھی برامت کیا گیا ہے موسیقی